بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید سے ہوں تو آج ہم فجر کچنیں بنا رہے ہیں مینگو آئیس کریم مینگو آئیس کریم بہت ہی ایزی وے میں تیار جاتی ہے تو آپ چلیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی مینگو آئیس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی شروع کیسٹ ہے چنل پر نئی ہوئے تو رال سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے ساتھ دی گئی بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے مائی آل ریسپی کو سیلٹ کیجئے لائک اور شیئر کیجئے مینگو آئیس کریم بنانے کے لیے ہم نے دو عدد مینگو لے لیے ہیں اور اس طرح سے کٹنگ کر لیے ہیں ایک عدد ہم نے جوسر جگ لے لیے ہیں اب اس میں اٹ کریں گے مینگو مینگو کو ہم نے جوسر جگ میں اٹ کر دیا ہے اب مینگو کی ہم پیوری بنا لیں گے مینگو کی ہم نے پیوری بنا لی ہے اب پیوری کو ہم ایک چھاننے کے مدد سے چھان لیں گے تاکہ مینگو کے ریشز نکل جائے اس طرح سے چھان لیں گے چھاننے کی مدد سے مینگو کی پیوری کو ہم نے اچھا طریقے سے چھان لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو کے ریشز اس طریقے سے آپ کی آرسکریم بہت ہی مزیدار تیار ہوگی ایک ڈبہ ہم نے آرپرس کی پریم لے لی ہے اب اس کو ایڈ کریں گے جوسر جگ میں جوسر جگ میں ہم نے آرپرس والو کی پریم ایڈ کر دی ہے اب گرین کر لیں گے ایک گھنٹہ ہم نے آرپرس کی کریم کو فریزر میں رکھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے کریم کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں اٹ کریں گے کنڈینس ملک مینگو پیوری ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ماشاء اللہ بلکل فریش آئس کریم تیار ہو رہی ہے ہم نے کوئی کلر نہیں ہی اس کیا ہم نے ریٹ اینگل ڈبہ لے لیا ہے اس میں اٹ کریں گے آئس کریم آئس کریم ہم نے اٹ کر دیا ہے اس طرح سے کر لیں گے اب ہم مینگو آئس کریم کو نو سے دس گھنٹے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے مینگو آئس کریم کو آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں مینگو آئس کریم اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے ڈکن ریموف کریں گے اب چلیں مینگو آئس کریم کو ساف کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم مینگو آئس کریم کو ساف کر لیں گے کچھ ہم نے پسٹلی ہے اس طرح سے کٹنگ کر لیے کچھ ہم نے بادام لیے گارنشی کے لیے اس طرح سے کٹنگ کر لیے چلیں اب چلیں مینگو آئس کریم کو گارنش کر لیتے ہیں مینگو آئس کریم کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پارفیکٹ تیار ہوئی ہے مینگو کا سیزن چل رہا ہے آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فی بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسے لگی ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے چننل پر فرسٹ ایسے لن کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ساتھ دی گئی بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری مزیدار ریسیپی کو نوٹفیکشن آپ بھی پاسکے انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ